انسانیت ظلیل تھی انسانیت خار تھی کوئی مٹی کے سامنے جھک رہا تھا کوئی بھتوں کے سامنے جھک رہا تھا کوئی سورج ستارے چاند کے سامنے جھک رہا تھا اور کسی کی پکر ہوتی کہاں تک گر جگی تھی کوئی بچڑے کو اپنا مابود بنائے ہوئے تھا انسان کوئی ادھر بھی رہا ہوا تھا کوئی ادھر بھی رہا ہوا تھا جو لوگ فکری اعتباد سے قدر پیتر تمشار ہو گئے تھا کہ ان کی نظر ہوتی بصیرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ریام اللہ علیہ السلام پر جد تفریم کر چکے تھے حضرت رسول اللہ آئے حضرت رسول اللہ نے حضرت علامہ اقبال نے جو پاس تھے پانی پانی کر گئے ہی مجھ کو کلندر کی یہ بات تو جو کہا جب گھر کے آگے نا تن تیرا نا من حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان لوگوں کا تن بھی دے دیا ان کا من بھی دے دیا ان کی جبین جو رسوہ تھی اس کو رسوائی کی ڈنگل سے باہر نکال کر اس بلکی پسر پراہ کرما دیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ مشلقین عرب کے اجامت معاشرے کلندر سے لاکھوں منات وزہ و حمد کی عقیدت پہ اس جھوٹے بدھ کو جھوٹے خدا اکرن ڈالا حضرت رسول اللہ نے اپنے افقاد سے اپنے قواد سے کائنات کے لوگوں کو اس بات پر درس دیا یہ لاکھوں منات وزہ و حمد تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں تمہارے نفع نقصان کا مالک اور تنہا اکیلہ اللہ ہے حضرت رسول اللہ نے انسانوں کی جبین کو ان پتھروں کے سامنے سے اٹھا کر اللہ تمہارے پتالہ کے آسانے کو جھکا دیا حضرت رسول اللہ نے اجرام سماویہ کی پوجہ کا کس طور میں انکار دیا لوگ سورت چاند ستارے کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمر رہے تھے آقا علیہ السلام نے انسانوں کی جبین نیاز کو زلوتی پستی سے باہر نکال لیا آقا نے اعلان فرما دیا نہ سورت کے سامنے جبا کرونا ستارے کے سامنے جبا کرو بلگو سرب کے سامنے جبا کرونا جس نے سورج ستارے کو بنا دیا ہے حضرت آقا نے انسانوں کی قوت باہر کی جو ٹھوکر تھی اس کی اصلاح کرنے کے لیے ستارہ پرستی کے چنگل سے باہر نکالنے کے لیے ایک عجیب و غریب مقام پر ایک عجیب و غریب پرکیم کی پریئے انشاء فرما دیا عجیب و غریب مقام پر آقا حضورت تھے بارش ہوئی آقا علیہ السلام کہتے ہیں اس بارش نے کہیوں کو کافر بنا دیا کہیوں کو مسلمان بنا دیا صحابہ کرام کہلے کہ آقا ایک بارش سے لو کافر مسلمان ہو گئے آقا نے کہا ہاں جن لوگوں نے بات گئی بارش ستارے کی عجیب سے ہوئی اللہ تمہارے پر تعالیٰ کہتے ہیں وہ کافر امی و هومین امی کوا کے اس نے مرا انکار کیا اور وہ ستاروں کے پریمان لے کی آیا ہے اور جسے فرما کہے بارش اللہ کے حکم سے بھی امی و هومین امی و کافر امی کوا کے وہ میری ذات کا ایمان لے کیا اور اس ستاروں کا انکار کیا ہے آج مسلمانوں ہم چودویں صدی کا درانے والے ہیلی اعتبار سے رکیسویں صدی میں رانے والے ہیلی اعتبار سے آج بھی ہم اس وام کی دلد سے باہر نہیں نکلے آج بھی مسلمان سوچ رہا ہے میرا برج اطارت ہے میرا برج اصد ہے میرا برج بوت ہے میرا آفتہ یوں گذرے گا میرا بہنہ یوں گذرے گا وہ آقا انہوں نے انسانیت کو اس وام سے باہر نکالا وہ مجھے یہ بات بتلا ہو جو ایک بارش کی نظر ستارے سے کرے وہ تو مسلمان نہیں میری آقا کی کھول کے مطابق وہ پورے پورے بہنے کا پورے پورے سال کو ستاروں کا مطابق بزارتا اس کو بھی اپنے ایمان کا حیائلہ دینا چاہتی ہے مجھے یہ بات بتلا ہے انسان کی ذات میں جو ایک بہن کی کمزوری مجھے عقیق علیہ السلام نے کس طرح اس کو رفا فرما دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنی عدیم النصیر بے مثال اور غیر معمولی حسنی کے مالک آیتوں من نایت اللہ ہیں قلیمت اللہ ہیں عبداللہ ہیں بن باپ کے پیدا ہوئے کتنے بڑے موجزگی بات ہے عیسائیوں کی ذات کے حوالے سے شبے کا شکار ہوئے عیسائیوں نے یہ بات نہیں مال اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ اعلان فرما دیا مل مسیح ابن مریم اللہ رسول کا دھالک من قبل ہی رسول کو مہو صدیقہ کانا یا تلان اتام انظر کیفن بھیدہم اللہ یاس منظر انہی فرغون اور بدلاؤ عیسیٰ اور مریم کو رب سمجھتے ہو بدلاؤ کیا عیسیٰ کو بھوک نہیں لگتی تھی کیا مریم کو بھوک نہیں لگتی تھی کیا عیسیٰ اور مریم کھانا نہیں کرتے کھاتے تھے کیا جب وہ دونوں کھانا کھاتے تھے جو کھانا کھانے والا اور رب نہیں ہو سکتا رب وہ ہوتا ہے جو کنی کائنات کو دھیلاتا ہے بہت اس کو حضر بھوک نہیں لگتی قلو اللہ ہوا اللہ کو کہلہ ہے عیسیٰ تو مریم سے پیدا ہوا تھا مریم تو حضیمران کی بیٹی تھی اللہ اس سمجھ اللہ کو تو بھوک نہیں لگتی عیسیٰ کو بھوک لگتی تھی لم یادی اللہ کے دھر تو کوئی پیدا نہیں ہوتا اور اللہ دبارے پتالہ کسی دھر پیدا نہیں ہوتا عیسیٰ تو مریم کے دھر پیدا ہوئے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام دیگر رسولوں کے ہم پلہ ہیں ان کے ہمسر ہیں اللہ کو کسی کا ہمسر نہیں ہو سکتا اللہ کو کسی کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا یہ یا تمہیں دول قدس کی عیسیٰ علیہ السلام کی اور اللہ کے تکریم آپس میں ایک تصویش بنائی ہوئی ہے حضر رسول اللہ نے جو عقیدہ کی درمانگی تھی عقیدہ کی پس مانگی تھی اس سے باہر نکال دیا جمی انسانیت کو اللہ تمہارے پہ تعالی کی الہمیت کا شعور دلا کر اتنا بڑا احسان کیا کہ اللہ کی قسم اگر آدھ ادھر حضر رسول اللہ کی تبلیغ نہ ہوتی آپ کی پریشن نہ ہوتی تو انسانیوں کی درمانگی کے اندر پس مانگی کے اندر آدھ دھوکریں کھا رہی ہوتی پر آپ کی درائیوں میں گری پڑی ہوتی کوئی بد پرست ہوتا کوئی سنم پرست ہوتا کوئی سکارہ پرست ہوتا کوئی چام پرست ہوتا کوئی شورت پرست ہوتا کوئی رسول اللہ اور پریغمبروں کی عبادت کرنے والا ہوتا عدود نے تو ہیت کی تنوار کے ساتھ ہر چیل کو کھاڑ کرنا گیا کیا انسانیت کا اس سے بڑا کوئی قائد ہو سکتا ہے نکتہ اوپر کے دماغ سے قیابت کا کوئی پیلو ہوئی فضول اس پیلو کا مقابلہ کر سکتا ہے کیسا قائد ہے جس نے تواہم کی دلد سے انسانیت کو باہر نکال دیا جس نے حقیقت کی شارعات اوپر انسانیت کو چلا دیا جس نے جھوٹے قصورات پر گھرہ کار دیا اور جس نے اللہ تعالیٰ پر قطعا دیا لوحیت اور اس کی حافیت کے ڈنکوں کو بنا دیا حضر آل کرامی قدر انسانیت کے اوپر حضرت رسول اللہ کا دوسرا انسان احسان نرا گور کی یہ قاتل قدر کرتے تھے چھوٹی چھوٹی بات پر کلو قدر کر دینا یہ معنی عقیدے کی بات میں آپ کے سامنے سمرائد انداء اگر رسول اللہ کے احسان آپ کو بیان کر رہا ہوں مگر نہ اگر ایک احسان کو کھولنا شروع کریں تو راپے بھی جائیں گے دن بھی جائیں گے اور دوسری بات ہے پچھلے کئی دنوں کا جو سفر ہے اس کے تقادے کی نسب سے میرے اندر نہ اپنے آساب کے در پھوٹری ہے اللہ کی قسم مگر نہ کتابوں کے سفر ایک کالے ہو سکتے ہیں اور زبان کے اندر جو بھلالت اور اس کے اندر جو ایک خساب ہوتی ہے اس کی انتہا جو پر پہنچا جا سکتا ہے جو وہ شام کو بتایا جا سکتا ہے مگر حضرت رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی صیرت کا محکوب بیان نہیں ہو سکتا حضرات اکرامی قدر حضرت رسول اللہ کی صیرت کا بھوچ نہ پہلو جہاں پر آپ نے دماؤں کو جھوٹے خداوں کی قیس سے آدھات دیا وہاں پر آپ نے حرمت برا دنیت کو یقینی بنا دیا حضرات اکرامی قدر وہی لوگ یہ درنے کاٹنے والے تھے آقا علیہ السلام نے حرمت انسانیت کا چارٹر بیان فرما دیا خطبہ حجر البدا کے دن آقا نے اعلان فرما دیا وہ حج کا دن کتنا محترم ہے بیعت اللہ کتنا مقدس حرفہ کا دن کتنا محترم ہے حضور نے اعلان فرما دیا یہ سارا کا سارا اتنا اپنی جگہ پر ہے لیکن مسلمان کے اخبول کی حرمت اس دن سے بھی یادہ ہے جس کو کان سبھی یادہ ہے جگہ سبھی یادہ ہے آقا نے صرف بھرمت کے مسلم کی بات نہیں کی بلکہ آقا نے اعلان فرما دیا انہو من قرم عصب بھی گئی نفسی نو فصاد وَقَانَّمَا قَثَلَ النَّا وَجَمِيعًا وَمَنَّا هِيَا وَقَانَّمَا هِيَرْنَا وَجَمِيعًا اور جس نے ایک انسان کو بگا جرم کو مارا اس نے ایک انسان کو نہیں مارا بلکہ پوری انسانیت کو مارا ہے اور جس نے ایک کو زندہ دیا اس نے ایک کو نہیں بچایا بلکہ اس نے پوری انسالیت کو بچایا ہے ہوراغ انسانیتوں کو کوئن Andre قائد ہے جو انسانوں کو نال قدر ہونے سے بچانے کے لیے اس قسم کی باتیں کرتا ہو ان کے لیے ایک تکری بڑی تمدی کرتا ہو وہ ایک کو مارنے والے پورے ایک کو نہیں مارا بلکہ پورے پوری انسالیت کو مارا ہے اور وہ کی انالیت تعالیب یہ تھا ان کے جہاں پہ بیٹی مارا ہوتی تو بیٹی کو زندہ درگور کرتے تھے آقا علیہ السلام نے کہا بیٹی کا زندہ درگور کرنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ یہ تو اللہ کی رہنا چھوٹی ہے آقا علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی آیا اس نے کہا زمانہ اچھا ہی ہے تو میری ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی میری بیمی نے اس کو چھپا لیا میں سفر میں جا رہا تھا سفر سے باپس پڑھٹا میں لیت بیمی نے میرا مجھے استقبال کیا مجھے ویلکم کیا اور ویلکم کرنے کے بعد یہ بات کہنے لگی میرے شوہر نامدار آقا ایک بچی کے باپ ہیں میں آپ کو خدا کا باستہ دیکھنی ہوں آپ نے بچی کا ظلم نہیں کرنا کہا میرے اندر صبیت تھی میرے بلے ساتھ سے کم کرنی تھا میں نے کہا میں بچی کا باپ بننا اس بات کے پر مالک پیار نہیں ہو سکتا اس لکار ماں ہو بچی کہاں پہ ہے میری بیوی نے میری بچی میں نے حوالے کی وہ سہرہ میں لیکن اس وچڑ پڑا سہرہ کے اندر پہنچا میں نے وہاں پہ بچی مجھے بابا بابا کہہ رہی تھی اس کی امام میری مدیس کے ساتھ مطارق کروا چکی تھی لیکن میری شکاوت کی انتہا یہ تھی میں وہاں پر اس کے لئے کبر کا گھڑا کھود رہا تھا میں نے اس کبر کو گھڑا کھودنے کے بعد اپنی بچی کو وہاں پر اٹھا دیا میری بچی روتی رہی شست کی رہی لیکن میں نے مٹی کو اس کے پورے بجول پر ڈال دیا میں نے اس کی چیہ کو کہا کی کوئی پرواہ رکھی جب وہ ساعتیس بات کو بیان کر رہا تھا کوئی ایڈ میں سید اور انسانوں کے قائد کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں جا نہیں تھی حضرت رسول اللہ رو رہے تھے اللہ کے حکم سے آپ نے سمد کا اعلان فرما دیا وَإِذَلْ مَوْدَ الْصُوِلَتْ جب قیامت تک آئے گا بغیر شرم کے بغیر شرم کے زندہ در بول کی جائے والی بیٹی کے بارے میں سوال کیا جائے گا حضرت رسول اللہ نے اللہ کے حکم پہ اعلان فرما دیا وَلَا تَقْتُلُوَ اَعْلَادَكُمْ حَشْيَةَ اِمْلَا کِنْ تُمْنَا اپنی اولاد کو بھوک کے حق سے قدر نہیں کرنا حضرت رسول اللہ نے سمر کا اعلان فرما دیا قَدْ حَاسِرَ اللَّهِ نَقَبَلُوَ اَعْلَادَكُمْ سَوَا ہُمْتِ غَيْرِ وہ لوگ گھاٹے میں رہیں گے جنہیں اپنی اولاد کو بغیر کسی علم کے اور بغیر کسی ثموت کے قدر پر ڈالا وہ انسانیت کا قائد کون سا ہے جو حضرت رسول اللہ کے مقابلے قبر انسانیت کے جسموں کی ارخوالی کرنے والا ہو جو ان کے وجودوں کی ارخوالی کرنے والا ہو حضرت رسول اللہ نے انسانیت کو حیات دو سے آشنا فرما دیا حضرت عاقہ علیہ السلام انسانیت کو زندہ و جعبیت فرما دیا حضرت رسول اللہ نے انسانیت کو نے رنگ سے آشنا فرما دیا حضرت رسول اللہ نے وہی ماں جو آج سے پہلے اس مقام تفائز تھی باق مرتا تھا سو تیوی ماں بیٹوں کے اکر کیا جاتی تھی اللہ جو کم کے حضرت رسول اللہ نے اعلان فرما دیا وَلَالْقِهُ مَانَا کَا بَاُوْكُمْ مِنَنِسَائِ اور تم ان ماں سے نکا نہیں کر سکتے کہ تمہارے باقوں کے اکر میں رہی ہیں اور حضرت رسول اللہ نے اعلان فرما دیا اور جنت کا ہی نہیں ہے جنت کو تلاش کرنا ہے ماں کے قدووں کے نیچے تلاش کیا کرو حضرت رسول اللہ نے بیٹی کو ماں کو بہن کو اس مقام بلند دفاع کہ اللہ کی قصد ہے آپ نے یہاں پر باق کہ دی آج مسلمان محاشرے میں اس لیے حلاقی گراوٹ میں دودھ ہے کہ ہندو تہذیب و تمدل نے ہماری فکروں کے پر جہالیت کے سراب مرتب کر دیئے ہیں وَغَرْنَا آتَا نے تو یہ بات نہیں کی جس کی دو بیٹیاں ہوں ہیں اور بغیر کسی تفریق کے ان کی کفارت کرے گا وہ قیامت کے دن میں ارسا جو ہوگا جس طرح پر یہ دو گلیاں ہیں حضرت رسول اللہ کی قدر مجھے یہ بات بتائیے انسانیت کا وہ کون سا قائد اور رحنماء ہے جو حضرت رسول اللہ کے انسانیت کا مقابلہ کر سکے حضرت رسول اللہ کی قائد کا ایک اور بس جو حضرت رسول اللہ کی رزنگی قبل وہ دودھ ہے انسان یہ پھٹڑ رہی تھی بہت رہی تھی نشے کی دلدل میں گھلتوں پیچھا تھی تنا تنا کے رلد قسم کے منشیات کے درے انسان اپنی اقل و ہرک کا جنادہ نکال رہا تھا حضرت رسول اللہ نے سمر کا اعلان فرما دیا ہر نسا دینے والی چیز حرام ہے حضرت رسول اللہ کے لوگے محافظ بن کے آئے شعور کرتھوالے بن کے آئے تحیل و تفکر کرنے کے بانے بن کے آئے حضرت رسول اللہ نے منشیات کو حرام فرما دیا آقا کو اس پار کا پتہ تھا منشیات کی روح میں بھیڑنے والے لوگ وہ احلا کی اقداروں کو پامال کر دیتے ہیں ان کو تہدیب و تبدن کے جو حصول ہوتے ہیں ان کی کوئی فرما نہیں ہوتی آقا علیہ السلام نے شراب کے نشے کے بانی لگا کر انسانیت کو سر بلند فرما دیا اور حضرت اکرامی کا انسانیت حضرت نہیں تھی کسی کو عورت کے صحیح وقار کا پتہ نہیں تھا آقا علیہ السلام نے اشارت کا ایک نشانہ بنانے کی بجائے بی بی کے انتہائی بلند و بالا وہ کام کے اپر جو ہے آپ نے اس کو فائز فرما دیا اور زنا کس نے حضرت رسول اللہ نے حرام کر دیا تاکہ کوئی کسی غیر کی بیٹی پر کسی غیر کی عورت پر کسی غیر کی بہن پر کسی غیر کی مات پر اپر نظر ڈال لے کے قابل نہ ہو حضرت کرانی کے لئے یہ بات بتلائیے آپ کو اس بات کا پتہ ہے انسانوں کے لئے ایک بہی مانا جو اس کی ایک کفیت ہے ڈرائی کو حضور ہے جو لوگ کسی ڈسپلن کے پابن نہیں ہوتے آپ آنٹ اور امریکہ کو دیکھتے ہیں وہ انڈسکریمنٹ بمباری کرتے ہوئے کبھی فلسطین کے لوگ کو زبا کر دیتا ہے کبھی کشمیر کے لوگ کو زبا کر دیتا ہے کبھی افغانستان کے لوگ کو زبا کر دیتا ہے کبھی عراق میں لوگ کو زبا کر دیتا ہے یا خود زبا کر دیتا ہے اپنے حرکاروں کا جلیے کبھی یہودیوں کے دیتا ہے کبھی ہنووں کے دیتا ہے اگر بہی مئیت ہے یہ وصل کے انسان کا کسی ڈسپلن کا پابن نہ ہو تو مجھے یہ بات مطلعی ہے ہر طرق پر آدمی کمزور رہت کو اٹھا کر اپنے گھر لے آتا اس معاصلے کے اندر اگر صحیح مانون حضرت رسول اللہ کی شریعت موجود نہ ہوتی تو فیملی لائف کا کوئی کنسپ موجود نہ ہوتا فیملی لائف کا جو کنسپ موجود ہے جس کے اتہاں غریب لوگ بھی اپنی شریکہ ارعال کے ساتھ آفیرت حضرت نہیں گدارتے ہیں اللہ کی طرف بھی حضرت رسول اللہ کا احسان عظیم ہے اگر حضرت رسول اللہ کا یہ احسان نہ ہوتا لوگ اپنی حوض کا نشانہ معصوم بیٹیوں کو بناتے معصوم بہنوں کو بناتے معصوم اوپوں کو بناتے حضرت رسول اللہ نے زنا کی تعدیب فرما کر زنا کو انتہائی کاملے نفرت اور کاملے قرامت جنب قرار دے کر عورتی حضرت کو حفظ کیا عورتی حضرت کو میں خود و معموم فرما دیا اور میں کئی مرتبہ یہ بات دہتا ہوں وہ لوگ جو اسلام کی گہرائی کو نہیں سمجھتے اس کے گہرائی کو نہیں سمجھتے اس کے پسے مندر کو نہیں سمجھتے اس کے پیش مندر کو نہیں سمجھتے اس کے سارے کے سارے سکافتی اور اس کے سماجی دھانچے کو نہیں سمجھتے وہ کئی مرتبہ جناب اسلامی صداوں کے پر اقراز کرنا شروع کر دیتے ہیں بڑی سلزدار ہیں جناب زاندھی کے لئے کوڑے ہیں ان کے ذہن کے لئے زاندھی یہ کوڑوں کا پر اعتراف آتا ہے ہوتا ہے قاتل کو قتل کر لی جاتا ہے اور جناب زور کے آپ کا اٹھنی جاتے ہیں یہ بڑی سف صدائے ہیں شرابنی کے لئے کوڑے ہیں حضرات آج توجہوں کے ساتھ دل کے ساتھ زرابور کی یہ پنشمنٹ کا جو قانون ہوتا ہے وہ ہمیشہ انسانوں کے راستے بیریم کو کھڑا کر دیتا ہے جس کے بعد انسان جوتا ہے اس بیریم کو کھڑ کرنے سے کھڑاتا ہے جتتا ہے اس کھڑاتا ہے حضرات زرابور کی یہ اسلامی حد ظلم کرنے کے لئے نہیں آئیں یہ کس لئے آئی ہیں کہ انسان کے اپنے بینیفٹ کے لئے آئی ہیں جناب کی حد ہے حرمت نصب کے لئے چوری کی حد ہے حرمت مال کے لئے قتل کی حد ہے حرمت جان کے لئے شراب کی حد ہے حرمت عقل کے لئے حضرات یہ ایک اس طرح کا نبی ہے جس لئے صداوں میں بے گر مہدود ہے انسانیت کے لئے حرمت کا پیغام کرنے حضرات اکرامی قدر کوئی انسان بھی اس اعتقال سے حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی قصد تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتا بولو جو آپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں وہ کتابین ہیں وہ شورٹ سائٹڈ نسکہ شکار ہیں ان کی نگاہ محدود ہے وہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحریدی فصل مندل کو نہیں سمجھتے آپ کے تمدن کی فاردستی کو نہیں سمجھتے آپ کے سکافتی سیاسی سماجی ندام کے اروج اور ارتفاع کو نہیں سمجھتے ان کو کیا فتا ہے حکیموں کی احمد حضرات رسول اللہ کی حفظ کا مقابلہ نہیں کر سکتی وہ فکرین کی فکر حضرات رسول اللہ کی افقار کا مقابلہ نہیں کر سکتی بڑے بڑے دانا اور بینہ شس کی اکل حضرات رسول اللہ کی اکل کا مقابلہ نہیں کر سکتی حضرات اکرامی قدر اور لوگ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے افکار کی گرائی اور گرائی پر نہیں سمجھتے حضرات اکرامی قدر اور قیادت کا ایک اور بسک ہوتا ہے قیادت جو ہوتی ہے اس کا علم کو ادود ہوتا ہے علم کے ردیلے میں احوال کا تجزیع اگرنام کی تحلیل کرنام کی کیا خیاد کو سمجھنا انسانوں کے لئے اندہائی آسان ہو جاتا ہے چنانچہ اللہ کا عارف پہ تعالی جب تعلوت کی بادشاہ تو بنی اسرائی بنی بدیت فرما دیا تو بنی اسرائی کے لوگ جناب شمائل اسلام کے پاس آئے تھے انہوں نے کہا تعلوت ہمارا بادشاہ نہیں ہو سکتا وہ تو صاحب المال ہی نہیں ہے تو عزت شمائل کے الفاظ یرے ان اللہ استفاہو علیکم وزاہو بستدن فی الیلی والجشن اور تعلوت تمہارا قائد ہونے کا اس لئے اب مستحق ہے وہ صاحب ایرم بھی ہے صاحب ایرم طاقت بھی ہے تو مجھے یہ ازبار بتلاو وہ جسے کہتے ہیں حضرت Rasulullah کے در ایرم کی بات کی جائے آپ کے ایرم کی بسر کی بات کی جائے اللہ کی قسم سائی کی ساری قائد آپ میں کوئی سائی میں ایرم بھی آپ کے ایرم کا مقابل نہیں کرسکتا اس کی بڑا یہ ہے ذرا گول کرنا میں نے ایرم کو حاصل کیا یونیورسٹی سے حاصل کیا میں نے ایرم کو حاصل کیا کالیس سے حاصل کیا اولامہ نے ایرم کو حاصل کیا مطلب سے حاصل کیا مدرس سے سیاسی کیا سموں سے سیاسی کیا چٹائیوں سے سیاسی کیا شہمد الحبیر سے سیاسی کیا شہمد تصدیر سے سیاسی کیا اماموں سے سیاسی کیا خوکاہ سے سیاسی کیا حضور نے علم کو تاہ سے سیاسی کیا نہ مدرس سے سیاسی کیا نہ مختب سے سیاسی کیا نہ یونسی سے سیاسی کیا نہ کالی سیاسی کیا حضور نے علم کو حاصل کیا رب العالمین سے سیاسی کیا حضر آر کرامی کرتے قیادت کا کوئی شخص بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے پر مستعی رہی ہو سکتا آپ کی ڈیسیئن پاور کا عالم کیا ہے آپ کی جسٹس کو ایشور کرنے کا عالم کیا ہے حضرات آج ہم آن طور پر یہ بات کہتے ہیں اور یہ آنکر ہمارے دو سنگران حانسہ کی جماعت تعلق کرنے والے ہیں جو انصاف کے نمبردار ہیں اور یہ عام معاورہ موجود ہے جب جسٹس کو دھلے لگی اڈائے اس کا مطلب یہ اور کہا آپ نے جسٹس کو ڈنائے کر دیا ہے حضرات مجھے یہ بات تو کہیے دنیا میں سب سے زیادہ اس نے جسٹس کو ایشور کیا اللہ کی قسم وہ قائد انسانیت حضرت رسول اللہ کی ذات گرامی ہے جن کی زندگی میں بن محلوم کی فاطمہ نامی اور چوئی کرتی ہے اور اسامہ اکنے زید جو حضورت کے انتاعی محترم و قریبی صاحبی ہیں واقعہ اسلام کی بارکہ میں آتے ہیں کہا کہا یہ تو بڑے سائیوے حس و نصب ہے یہ تو بڑے نام و نمود بڑے نام و مقام والی ہے اس کے آپ کو بہت کاٹا جائے آقا نے کہا ساکتا کونگے اس لیے تباہ ہوئی تھی جب کوئی طاقت والا بندہ چوری کرتا ہے یا جرم کانوں کو چھوڑ دیتے اور کمزور کے اوپر اس کو لگا جتے اور اس جسٹس کا اقلاع کر دیتے یعنی ہزاروں لاکھوں روپے کی کرپشن کرنے والے کو تو صدا ہو جاتی ہے اور ہر کو روپے پین جانے والے کو چھوڑ دی جاتا آقا نے اعلان فرما دیا دنیا میں کوئی شخص یا دھور کے برابط جسٹس کا نمبرداد نہیں ہو سکتا آقا نے اعلان فرما دیا لَوَنَّا فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدَ سَغَدَتْ لَقَطَابِ لَلَهَا وَاوَا سُنُّو محمد کے قلبِ اتھر ہو حدیجہ کنہ کے جگر ہو علی قدورِ ڈغر ہو حسن و حسین کی مادرِ محترم ہو سیدہ تم نیسائی احلی جنہ ہو اور وہ فاطمہ ہو جس کے سر کے بالنگو کبھی آسمان کے سنوئے میں بھی نہیں دیکھا اگر ہو بھی چواری کرنے بھی اس کے بھی ہاتھ کو گاڑ ڈالے گا حضر آدھ کر آنی قدر یہ بار پتلاہیے جسٹس کا وہ کون سا نمبردار ہے انسان کا وہ کون سا جھنڈا ہے جو حضور کے جھنڈے کا مقابلہ کر سکے اللہ کی قسم قائد تو بہت پہلا ہوں گے لیکن جسٹس کے دوارے سے بھی کوئی قائد حضر کے رسول اللہ بھی پیانت سے مقابلہ نہیں کر سکتا اور حضر آدھ کر آنی قدر اس کا بہت بڑا فریرہ آنکھ میں وقت کا یہ قائد تو یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں بھی عزت کو انشور کرے ان کے عزت ان کی مارن کی آبرو آپ نے کی بل پارٹی کا نعرہ سنا ہوگا دھوٹی کمڑا اور مکان حضر آدھ کر آنی قدر چادر و چارتی والی کا بہت حفظ قائد انسانیت میں کیا ہے اللہ کی قسم قائدات میں کسی نے نہیں کیا اپنی بیٹیاں اپنی کون کی بیٹی ہے اپنے شہر کی بیٹیاں اپنی ملت کی بیٹی ہے یہ کسی کو پیاری وقتی ہیں لیکن نہودی گھنے اپنی ہی ملت کی ایک بیٹی کی آبرو کے تھر پہ ہوگے وہ رونے لگی سے اتنے لگی اس نے کہا اللہ کے ساتھ میں میں بھی تو موسیٰ بن بی مانتی ہوں میں بھی تو قرآن کو پڑتی ہوں لیکن گھنہ گھنہ ہوتا ہے ان کے ہاتھ بڑھنے لگے یعودی کی بیٹی نے سمجھ لیا اپنے میرے میری آمرو کو بچائے گا تو وہ بچائے گا جو قائد آپ کی ہر بیٹی کو فاطمہ کے لگ سے دیکھتا ہے شہرے کا روٹی آپ آپ یعنی کی طرف کہا محمدہ اے محمد علیہ السلام نے آپ کے درے آلی کے سامنے روٹی آ رہی ہوں ام المومنی صدیقہ اے قائدہ سلام اللہ حیر حرابی ہے آقا کی وہ کملی جس کی وجہ سے ارشترہ نے کبھی یعیوہ مدصد کہتے بکارا کبھی یعیوہ مزمیل کہنے بکارا آقا کے قدم ہائے مبارکہ کے اندر دلی آقا جوٹ کے باہر آئے آپ نے کملی کو اٹھایا یہودی کی بیٹی کے سر پر ڈالا کہا مدینہ میں رکھتا تھا رہنے والی یا بیٹی تھی یہودی کی بیٹی نہیں بلکہ محمد کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ السلام حضرات اکرامی قدر قائد کون ہوتا ہے قائد وہ ہوتا ہے جسے لوگوں کی بھوک کا اتنا احساس ہوتا ہے کون ہے جس نے اس بات پر عمل کیا ہو جس نے عیسار پر ساتھ زندگی قداری ہو اللہ کی قسم حضرت رسول اللہ کے دو نائبین کے بارے میں یہ بات گانی نے کہی تھی کہ یہ پرشنہ اور دیگر جو ہنڈووں کے کردار ہیں یہ کوئی غیر پر ہی کردار ہیں وہ تاریخی کردار جنہوں نے صحیح معلوم میں صحیح کے ساتھ عمر کی ہے وہ رسول اللہ کے نائبین ابو مکر عمر ہیں جنہوں نے صحیح معلوم وہ کی ریالتی فلاہوبہ بھوک کے بعد وہ فکر مندی کا عالم کیا ہے ایک مطبع جناب مالک علیمت کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں آقا علیہ السلام کو بانڈ رہے ہوتے ہیں منمائے اصحاب کا درمیان اور آقا علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے میرے گھر میں کئی دن سے بھوک ہے وہ باطل محمدین کے ذہن کے درمی یہ بات ہے کہ آج کئی دن کے بعد ہمارے گھر میں چھولا جانے گا اور وہ بانڈتے جاتے ہیں ذہن میں آخری حصہ اپنے گھر میں لے کے جانے گا اور پہلے حصہ کبھی اپنے گھر میں ہی کچھ آیا کہ آخری حصہ اپنے گھر میں لے کے جانے گا آسکار میں نے گھر کے درمی پک جائے گی جس وقت اتنا حصہ بچا جس سے صرف گھر کا بنشکل گناہ رہا ہو سکے ایک مانگے والا آیا آقا علیہ السلام نے اس کو عطا کیا کملی کو جھڑا اپنے گھر کے درمی ہو گئے نبی علیہ السلام کی بیوے نے پوچھا ہمارے لئے کیا لے کیا ہے کامومنوں کی ماں وہ تمہارے بیٹے بھوکے تھے میں غیرت نے اس بات تو دوارہ نہیں کیا کہ میں نے گھر میں چولا جلر مدینہ کے بھوکے رہیں حضرات اکرامی قدر مجھے یہ بات بتلاو انسانیہ کا جرد اس قائل میں اتنا ہو سکتا ہے اتنا امام قائل آپ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیزے ہی میں در کوئی جوپ ہے حضرات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوکے حضور کی جنگیں اپنی ذاتی ناوک کو اچھا کرنے کے لئے نہیں تھی حضور جب بھی لڑے گنڈوں کے حلاف لڑے حضور جب بھی لڑے بدماشوں کے حلاف لڑے حضور جب بھی لڑے تبدہ گروپوں کے حلاف لڑے حضور جب بھی لڑے انسانیہ کا ظلم کا نشانہ بنانے باڑوں کے حلاف لڑے حضور جب بھی لڑے حضور تک نے جب بھی تروار کو اٹھایا بیڑیوں کی آگروں کو نوٹنے بڑوں کے لاکھ اٹھایا حضور نے جب یہ اپنی دروار کو اٹھایا اللہ کی کمالین کو پامال کرنے بڑوں کے لاکھ کی دروار کو اٹھایا حضور اللہ علیہ السلام اور مجھے یہ بات پتہ ہو آئے دنیاں کا سب سے بڑا دہشت درد امریکہ پری ایمکٹیب تھیوری کی بنیاد پہ ان کانی حملے کی بنیاد پہ اگر معصوم اور مدلوم انسانوں کو پاری کا نشانہ بنا سکتا ہے اور کوئی اس کو دہشت درد کہنے سے کم راتا ہے تو ورسول اللہ جنہوں نے اصل میں دہشت گھنی کے لاکھ دروار کو اٹھایا ورسول اللہ جنہوں نے اصل میں جرائی کے لاکھ دروار کو اٹھایا ورسول اللہ جنہوں نے ہمیں حقیقت میں مدلداری کے لاکھ دروار کو اٹھایا ان کی دروار کو دہشت کی دروار نہیں کہا جا سکتا ان کے جہاد کو دہشت کی ہاتھ نہیں کہا جا سکتا ان کی جنگ کو دہشت کی جنگ نہیں کہا جا سکتا انہوں نے جنگ بھی اگر لڑی انسانیت کی فلا کرنے لڑی انہوں نے جنگ بھی اگر لڑی انسانیت کی محبود کرنے لڑی انہوں نے جنگ بھی اگر لڑی قیام عمر کرنے لڑی انہوں نے جنگ بھی اگر لڑی زنبت نائنصافی کے ہاتھ میں کرنے لڑی اور لوگ جو اپنے ذاتی مقاصر کرنے جنگ لڑتے ہیں وہ کٹانمنٹ کی سب سے اوپر والے محبود ترین کمرے میں موجود ہوتے ہیں لیکن کیونکہ عرور کی جنگ ذات کے لیے نہیں تھی اس لیے عرور ج میں سب سے آگے ہوتے تھے اور جب پلٹے کی باری آتی سب سے پیچھے ہوتے تھے لوگ کہتے باپسی میں پیچھے کیوں آتے ہیں کہ سافیوں اگر تمہارے پہ حملہ کرنے لگے پہلے تمہارے دفاع کریں اگر آدھے کناتی قدر قائد قائد اور مصب کیا ہوتا ہے اور اس مصب کو آری مصب کے طور پر مصب کو دردنوں بلکہ بیشیوں ہیں لیکن اس مصب کو مطور مقدمہ آری مصب قائد وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات کے لیے کسی سے گھر نہیں رکھتا جو اپنی ذات کے لیے کسی سے اعتقام نہیں لیتا عبداللہ ابن عبائی ساری زندگی حضور کو گانیاں دیتا رہا ساری زندگی حضور کو برا برا کہتا رہا یہاں پر کچھ ظالمین الفاظ کہے لَا يُبْرِ جَنَّ الْعَزُ مِنَ الْعَزَلْ کیا عزت والے ہیں مَعَدْ اللہ حضور کو اس نے احسین الفاظ کہتی کہ میں تحجمہ بھی نہیں کر سکتا جب اس کا جنارہ دایا گیا حضور علیہ السلام نے کیا کیا اپنے قرطہ عبائی کو اس کے وجود پر ڈال دیا اپنے لعابد بھائی کو اس کے گھرے کندر ڈال دیا اس کا جنارہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوگئے حضور کے عمر نے کہا جس نے سندگیہ کی تحارت کے پر اندام لگایا جس نے ہر دور میں آپ کو دکھ دیا حضور علیہ السلام کہ آپ اسلامی جنارہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوگئے ہیں تو آقا علیہ السلام کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہم نے کہا جنب پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے اللہ نے اعلان فرما دیا استغفر لہم مولا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبینہ بروتن فلن یقفر اللہ لہم حبیبہ سبتر مرتبی دعائی مفرد کریں اللہ اس کو معاف کرتے کے لیے تیار نہیں ہے آقا نے کہا کہ مجھے یقین ہو جائے اللہ اکتر مرتبہ اس کو دعائی مفرد کرنے کے لیے اس کو معاف کر دے گا میں اکتر مرتبہ اس کے لیے دعائی مفرد کرنے کے لیے یہ آگا حضور علیہ السلامی قدر جو قائد ہوتا ہے جب اس کو پاور حاصل ہوتی ہے وہ ریونٹس کا نشانہ لوگوں کو بناتا ہے ہم نے کی آنکھوں سے دیکھا ہے عام طور پر ایک پولیٹیکل اسٹیبیشمنٹ جاتی ہے دوسری آتی ہے جب دوسرے کا دور آتا ہے ان کی اسٹیبیشمنٹ کے پلاٹوں کے گفضہ ان کے گھروں کے گفضہ حتیٰ کہ ان کی اور پتہ کو بیابر کرنا ہے جو ان کو تذہیر کرنے تذہیر کرنے کی کوشش ان کی چائیناتوں کے لامتن میں جھوٹے سچے یہ ساری کی ساری باتیں ہوتی ہیں جب مکہ مکرمہ میں دائل ہوئے تو آقا علیہ السلام نے کیا کہا ہندہ بھی ان کے در موجود تھی جسے سیدنا حمدہ کے قلیجے کو چبا لیا تھا اور جب آقا نے حمدہ کی لاش کو دیکھا تھا تو آقا کے دلی تو کوئی قلیب کے پیئے ساری ہو گئی تھی موجود کٹا ہوا بھڑا ہوا بیدانِ عوض نے حمدہ کی لاش موجود ہے آقا کی آنکھوں سے انسو گر رہے ہیں خوپی سے مئی آتی ہیں کہا خوپی آ کر نہیں آنا چچا حمدہ کی لاش تو دیکھنے کے قابل میں نہیں ہے خوپی نے کہا بیٹا میں بھی تمہارے خوپو ہوں میں کوئی نوہا کرنے والی یورپ پر نہیں ہوں آگے آتی ہے حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھتی ہے کہا بیٹا نے میرے سر کو فارد بلند کر دیا ہے اور بھائی آئیں گے گردروں کو کٹوا دیا آئیں گے لیکن صفیہ یہ کہتی کہ بھائی نے تو اپنے انگ کو اللہ کے رسلے میں کٹوا دیا ہے حضرت صفیہ گرفار آسمان کے پر پہنچے اللہ تمہارے پر تعالی نے آسمان کی بلندیوں سے اعلان فرما دیا سید الشہادائے اور سنو اللہ نے قیامت کی دیواروں پتھ گئی حمزہ کو سید الشہادہ بنا دیا ہے اس حمزہ کے قلیدے کو چپانے والی ہندہ بھی آئی تھی اور بڑے بڑے ظالم آئے تھے بڑے بڑے قابل آئے تھے تو آقا علیہ السلام نے کیا کہا تھا ہونٹوں کے مسکرہ ہر کو سجا کر اور سینے کو فراہ کر کے ایک ہی اتفاس کہے تھے تلوار بھی موجود تھی احتیار بھی موجود تھا ہر چیز موجود تھی حوت نافذہ بھی موجود تھی ساتھیوں کا اجتہان بھی موجود تھا جانساروں کا اجتماع بھی موجود تھا پرمانوں کا اجتہ اور جمعے کا فیر بھی موجود تھا آقا نے اعلان کرما دیا لا تصریم آلیکم اليوم اور جاؤ انساروں کو لے جاؤ میں نے سب کے سب کو معاف کر دیا ہے حضرات عمرانی قدر میں یہ بات تک لائیے انسانیت کا وہ کون سر طائب ہے جو حضرت رسول اللہ کی قیادت کا مقابلہ کر سکے انسانیت کی وہ کون سی بلندی ہے جو حضور کی سر بلندی کا مقابلہ کر سکے انسانیت کی میرائی تو یہ ہے انسان کتنا بھی بلند کردار والا ہو جائے حضور کی نادہ نے مبارک کسر بلندی کا مقابلہ نہیں کر سکتا حضرت عمرانی کا اس لیے یہ بات کہنا پڑتی ہے ساری انسانیت قائد اور قائدین میں اگر کوئی چھوٹیشی کوئی آلہ سے آلہ کی مذہب موجود ہے تو حضور کی چھوٹی چھوٹی خوبی کا انتہائی چھوٹا اس کا نصر ہو سکتا ہے مگرنا کسی کی کوئی بھی خوبی حضور کی جدو بھی خوبی کا مقابلہ نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ صحیح مانوں میں حضرت رسول اللہ کی زادہ گرامی کے رکش قدم بچھلنے کی توفیق دے ان کے شوائی کامل کو بنانے کی توفیق دے اور ان کی کیارات دنیاں صاف کی روش کرتی زندگیوں کو منفر کرنے کی توفیق دے واہر خیال کا عدل حمد اللہ ہے